نہیں جانتی کہ گستا خانہ خاکوں سے ہمیں بہت تکلیف پہنچتی ہے مسلمان پہلے خود متحد ہوں پھر اپنا مواقع دنیا کے سامنے پیش کریں وزیراعظم عمران خان کا سینٹ سے پہلا خطاب گستا خانہ خاکوں کے خلاف سینٹ میں متفقہ قرارداد منظور وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ملک پر اس وقت 28,000 ارب ڈالر کا قرضہ ہے ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ بدلنا ہوگا شہانہ سوچ کو بدلے کی ضرورت ہے عوام کا پیسہ عوام پر خرچ کریں گے وزیراعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کی ملاقات وزارت عظمہ کا منصب سنبھالنے پر مبارک بات دی خطے میں عمد کے لیے کوششیں جاری رکھنے کا عظم سدارتی الیکشن میں اپوزیشن عارف علوی کے مقابلے میں مشترک امید بات لانے میں ناکام پیپلز پارٹی کے اعتزاز احسان اپوزیشن کے مولانا فلد الرحمان اور پی ٹی آئی کے عارف علوی نے کاغزاد نامزدگی جمع کرا دی ہے پیپلز پارٹی ہمیں سپورٹ کرتی تو اچھا ہوتا سدارتی امیدوار عارف علوی کی میڈیا سے گفتگو بولے بہتر ہے کہ فیڈریشن کا نمائندہ واضح اکثریت سے منتخب ہو سدارتی الیکشن بھرپور طریقے سے لڑا جائے عاصف زرداری کی پارٹی رہنماؤں کو ہدایت کہا تحقیق انصاف سمیت تمام سیاسی جماعتوں سے رابطہ کیا جائے احسان اخباض کہتے ہیں کوشش ہے اپوزیشن کے ووٹ تقسیم ہونے سے بچائیں پیپلز پارٹی کے پاس دوبارہ جائیں گے مولانا فضل الرحمان کی حمایت کی درخواست کریں گے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس دوبارہ جائیں اتحاد جو الائنس ہے اس کی قیادت دوبارہ جا کے اپیل کرے گی اپوزیشن کے ووٹوں کو تقسیم ہونے سے بچائیں گے اپوزیشن کو متحد کرنے میں نہ پہلے قصر چھوڑی ہے نہ اب چھوڑیں گے کمر زمان کائرہ کی پارٹی رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس کہا ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ بی بی کی تذہیق اور آمیوں کا ساتھ دینے والے معافی مانگے زیارت کل باتے کرنا نہیں چاہتے جالی بینک اکاؤنٹس مانی لانڈرنگ کیس میں آصف زرداری اور فریال تالپور سے ایف آئی حکام کی پوچھ گچ صحافی کی سوال پر آصف زرداری نے کہا کہ بدقسمتی سے مقدمہ نواز شریک کے دور میں بنایا گیا صحافی نے پھر کہا اب تو میاں صحافی مقدمہ بھگت رہے ہیں آصف زرداری بولے اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کی کاموں میں احتساب عدالت میں نواز شریف کی چائے پینے کی فرمائش چائے پلائی گئی الازیزیا اور فلیکشپ ریفرنس کی سماک میں خاجہ حارس کی واجد زیا پر جرہ ریفرنسز پر فیصلے کے لیے احتساب عدالت کی مدت میں پانچویں بار توسی مزید چھے ہفتے کا وقت مل گیا اجاب کی تئیس رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا قائم مقام گورنہ چودری پرویز الہی نے کابینہ سے حلف لیا بلوشستان کابینہ نے بھی حلف اٹھا لیا تبدیلی کا سفر کتنی تبدیلی لے کر آئے گا آج نیوز بتائے گا پیرتہ جمرارت شب گیارہ وجہ پروگرام تبدیلی کا سفر میں اگر آپ بھی ملک میں حقیقی تبدیلی چاہتے ہیں تو وزیر اعظم کے نام اپنا بیس سیکنڈ کا ویڈیو پیغام آج نیوز کو ووٹس اپ کرتے ہیں نمبر آپ کی سکرین پر ہیشٹیگ میسج ٹو پی ایم کے ساتھ ٹوٹر یا فیس بک پر بھی ویڈیو پیغام بھیگا جا سکتا ہے آج نیوز بنے گا آپ کی آواز اسلام علیکم شام چھے بجے کے بلٹن میں خوش آمدید میں ہوں امران سلطان اور میں ہوں کرن رزوی بلٹن کے آغاز میں اہم خبر دیں گے گستخانہ خاکوں کے خلاف سلط میں متفقہ قراردات منظور کر لی گئی وزیر اعظم امران خان نے سلط سے پہلے خطاب میں اعلام کیا کہ گستخانہ خاکوں کے معاملے کو اقمام متحدہ میں اٹھایا جائے گا وزیر اعظم امران خان کا کہنا تھا کہ تمام مسلم امہ کو ایک ہونے کی ضرورت ہے اگر آپس کا اتفاق ہوتا تو مخالفین کو یہ حرکت کرنے کی نوبت نہ آتی یہ جو اب بار بار یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ کلیکٹیو فیلیر ہے مسلمان دنیا کیونکہ بہت پہلے او آئی سی کو بیٹھ کے اس کے اوپر ایک سیدھے ایک سٹریٹیجی بنانی چاہیے تھا کوئی بڑے فورمز کے اوپر کنونس کرنا چاہیے تھا عرب کے اندر ہولوکاسٹ کے اوپر انٹرپیٹیشن کے اوپر بھی جیل سینٹنس ہے ہولوکاسٹ سے تکلیف پہنچ دیا یودیوں کو تو مسلمانوں کو کیوں ہم نہیں کنوے کر سکے اب تک کہ ہمیں کتنی تکلیف پہنچ دیا جب وہ اس طرح کے حرکتیں کرتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پہلے او آئی سی پہ جانا چاہیے ہم ریز کریں گے یونائٹڈ نیشنز کے اندر لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کا جو میڈیا میں اتنا بڑا کنسنسس بن چکا ہے وہ اس کے زیادہ افیکٹیو نہیں ہوگا مسلمان دنیا کو پہلے ایک ہو ایک چیز پہ کٹھے ہو اور پھر وہ ان کو کنوے کریں کہ یہ اس کا ہمیں کتنی تکلیف ہے ان کے چھ ملین لوگ مرے ہیں ان کو تکلیف ہے ہمیں اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب وہ اس طرح کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہورگیتی کرتے ہیں سینٹ سے پہلے خطاب میں وزیر عظم عمران خان نے ملک میں اعتصاب کی عمل کو یقینی بنانے کا اعلان کیا خود کو بھی اعتصاب کیلئے پیش کر دیا اور کہا کہ جمہوریت تم مضبوط ہوگی جب صاحب اقتدار لوگوں کا اعتصاب ہوگا کہ ہم اپنی سینٹ کو اور اپنی پارلیمنٹ کو ایک اس لیول پہ لے کے جائیں اس کی اہمیت اتنی بڑھائیں کیونکہ گورنمنٹ اور گورنمنٹ کے وزیر اور پرائم منسٹر وہ ریز کرتے ہیں لیول پارلیمنٹ کا اور سینٹ کا ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے میں پوری کوشش کروں گا ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم پرائم منسٹر کا پوری کوشش کریں گے ہر دو ہفتے میں اور انشاءاللہ سینٹ کے سامنے بھی آؤں گا اپنے آپ کو پریزنٹ کروں گا کیونکہ جو ڈموکریسی کی بیسز ہوتی ہے وہ لیڈرشپ کا اعتصاب کر سکے اور اعتصاب کے لیے سب سے بہترین جگہ ہوتی ہے سینٹ اور پارلیمنٹ تو انشاءاللہ میں یہاں بھی آؤں گا اس کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں سپیکر صاحب کا ہم نے کہا ہے نئی ٹیڈیشن شروع کریں گے وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں آج ہم پر اٹھائیس ہزار ارب روپے کا قرضہ ہے جس کا سود اتارنے کے لیے بھی قرضہ لینا پڑتا ہے انہوں نے کہا کہ بہران سے نکلنے کی کوشش کرنا ہوگی کپتان نے خرچہ کم اور آمدنی زیادہ کرنے کا پلان بنا لیا گاڑیاں اور اضافی پراپرٹی سے قرضہ اتاریں گے منی لانگرین کو روکیں گے اور سرمایہ پاکستان میں لائیں گے ہمارا بدقسمتی سے ابھی تک کلونیل مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اور چینج ایسے ہوگا ہم کاؤسٹ کٹنگ کریں گے ہم اہمیت دیں گے کہ عوام کا جو پیسہ ہے وہ ہمارے شہنہ لائف سٹائل کے لیے نہیں ہیں جو اتنی گاڑی ہیں پرائیم منسٹر ہاؤس ان کی انشاءاللہ آکشن کریں گے اور جو بھی سارے گورنمنٹ مسئلہ ہے منی لانڈرنگ کا جو پیسہ باہر جاتا ہے پاکستان سے اس کے اوپر پوری فوکس کر رہے ہیں دوسری طرف اپنی آمدنی بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک طرف ہم سوب دے رہے ہیں اور ہمارے پاس یہ پراپٹیز ہیں بڑی بڑی جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اپنے ملک کے بینفٹ کرزے اتارنے کے لیے اور ساتھ ساتھ ہم اوبرسیز پاکستانی جو میں سمجھتا ہوں اس ملک کا سب سے بڑا اساس ہے ان کے لیے گورننٹ سسٹم ٹھیک کریں تاکہ وہ اپنی انویسمنٹ بھی لے کے آئیں وہ پیسہ لے کے آئیں وہ بزنسز یہاں کریں جب تک وہ وہاں سے پیسہ نہیں آتا اوبرسیز ہم انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں کرتے انویسمنٹ کے لیے تو ہم یہ اس ٹرپ سے اس وقت لے کرنے ہیں ہم کلیسک ڈیٹ ٹرپ میں ہیں کہ ہم کرزے لے رہے ہیں کرزوں کی کس طرح ادا کرنے کے لیے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ملاقات کی ہے جس میں خطے میں امن کے لیے کوششیں جاری رکھنے اور ملک میں پائیدار امن اور استحقام کے عظم کا اظہار کیا گیا آرمی چیف نے عمران خان کو وزارت عظمہ کا منظر سبحانلے پر بھی مبارک بات دی ہے وزیراعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا وفاقی کابینہ کے اجلاس امن و امان کی صورتحال پر بات چیت ہوگی وفاقی وزراء وزاراتوں سے متعلق کابینہ کو بیفنگ بھی دیں گے آپ کو اپڈیٹ کریں وزیراعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کے اجلاس کل طلب کر لیا ہے وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت عمران خان کریں گے اجلاس میں ملکی صورتحال اور امن و امان کی صورتحال پر بات چیت ہوگی جبکہ وفاقی وزراء وزارتوں سے مطالق کابینہ کو بریفنگ بھی دیں گے اوستدارتی الیکشن میں اوپوزیشن عارف علوی کے مقابلے میں مشترکوں مدوار لانے میں ناکام ہو گئی پیپلز پارٹی نے اعتزاز احسن اوپوزیشن نے مولانا فضل الرمان کے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیئے پی ٹی آئی نے عارف علوی کے کاغذات جمع کرائے ہیں صدارتی امیدوار پر اوپوزیشن کا جھگڑا تحریک انصاف کا بھاری ہو گیا پلڑا صدارتی امیدوار کے لیے پیپلز پارٹی کی زد نے اوپوزیشن کو تقسیم کر دیا ذرائع کے مطابق دیگر اوپوزیشن جماعتوں نے پیپلز پارٹی کی مین امانوں کے بعد مولانا فضل الرمان کو مشترک امیدوار نامزد کر دیا پیپلز پارٹی کے اعتزاز احسن نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیئے خوشیشن نے تائید کی جب کشیر رمان تصدیق کنندہ ہے پی ٹی آئی کے عارف علوی بھی کاغذات جمع کرانے پہنچے اور چیف جسرس اسلام آباد کے پاس چار کاغذات نامزدگی جمع کرائے آئی فلوی کے تائید اور تجویز کورندہ کی تعداد آٹھ ہے پیپلز پارٹی کے علاوہ دیگر اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے نامزد امیدوار مولانا فضل الرحمان کے کاغذات نامزدگی مولانا عبدالغفور حیدری اور راجہ زفرلق نے جمع کرائے دوسرے جانب آصف علی زرداری نے پی ٹی آئی سے اعتزاز احسن کی حمایت کرنے کے لیے رابطے کرنے کا اندیا دیا ہے کاغذات نامزدگی کی جانچ پرطال 29 اگست کو الیکشن کمیشن سیکیٹریریٹ میں ہوگی جبکہ صدارت انتخابات 4 ستمبر کو ہوں گے اپوزیشن کی تقسیم کے بعد عارف علوی کی صدارت امیدوار بننے کی امیدیں روشن ہو گئی ہیں پیپلز پارٹی کے صدارت امیدوار اعتزاز احسن نے پرویز رشید کے اعتراض کو جاکیردار اناق قرار دے دیا بولے لگی رہنما کی عزت کرتا ہوں اعتراض پر تاجب ہوا اپوزیشن کے دو امیدوار ہوئے تو فائدہ پی ٹی آئی کو ہوگا تفصیلات کے لیے یہ ریپورٹ دیکھیں اپوزیشن کے دو امیدوار ہوئے تو صدارتی انتخاب میں فائدہ تحریک انصاف کو ہوگا اعتزاز احسن آپ کو فوری دو اپر لیے چلتے ہیں کراچی جہاں عمران اسماعیل گورنر سندھ کا حلف اس وقت اٹھا رہی ہے اور بلا رغبت و اناد قانون کے مطابق قانون کے مطابق انصاف کروں گا انصاف کروں گا اور یہ کہ اور یہ کہ کسی شخص کو کسی شخص کو بلا واسطہ بلا واسطہ یا بل واسطہ یا بل واسطہ کسی ایسے معاملے کی کسی ایسے معاملے کی اطلاع نہ دوں گا اطلاع نہ دوں گا اور نہ اس پر ظاہر کروں گا اور نہ اس پر ظاہر کروں گا جو بحیثیت گورنر جو بحیثیت گورنر صوبہ حسن صوبہ حسن میرے سامنے میرے سامنے گور کے لیے پیش کیا جائے گا گور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا یا میرے علم میں آئے گا بجوز جب بجوز جب کہ بحیثیت گورنر کہ بحیثیت گورنر اپنے فرائض کی کمائی کا انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو اللہ تعالی میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین آمین مراد علی شاہ بھی براجمان ہیں یہ مناظر آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آج تقریب حلف برداری جس میں گورنر سند نو منتخب گورنر سند اب عمران اسماعیل ہو گئے جن سے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے حلف لیا خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں مسلم نون صدارتی انتخاب میں اعتزاز احسن کو سپورٹ نہیں کرے گی لیگی رہنمہ مشاہد اللہ خان نے واضح کر دیا اعتزاب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں بولے کہ پیپس پارٹی نے وزیر اعظم کے انتخاب میں ہمارے امیدوار کو ووٹ نہیں دیا اعتزاز احسن نے ہماری لیڈرشپ کے خلاف بیانات دیئے انہوں نے مزید کیا کہا آئیے آپ کو بھی سمجھ یہ اعتزاز کا لیہوال ہے جس نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے نہ کلکون نواز کی بیماری کا نہ بیٹی مریم کا خیل کیا نواز کی بیماری کا اور اس کے محلی محلی ہے یہ ہے کہ میاں صاحب کا دسنا سے مزا دیگا تو یہ یعنی کہ انہوں نے سرشت ہوتی ہے وہ ایسے موقع کے سامنے آ جاتی ہے یہ خوصہ رویہوں کا یہ میاں صاحب کے حوالے سے بھی کوئی رویہ اچھا دیگا مدھر مولانا فضل امان کی نام زدگی کے بعد حسن اقبال حاصل بزنجو اور اپوزیشن کے دیگر اہنماؤں نے میڈیا سے گفتگو کی اور کہا کہ پیپس پارٹی کے علاوہ تمام اپوزیشن جماعت متحد ہیں آسف زرداری سے ملاقات کر کے مشترک امیدوار کی کوشش کی جائے گی آج بھی اس کے لیے ایک وفد یہاں سے جائے گا زرداری صاحب کو ملنے کے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس دوبارہ جائیں اور تمام اتحاد جو الائنس ہے اس کی قیادت دوبارہ جا کے اپیل کرے گی میں امید کرتا ہوں کہ وہ دوبارہ اس پہ نظر سانی کریں گے اپنے فیصلے کے اوپر اور اپوزیشن کے ووٹوں کو تقسیم ہونے سے بچائیں گے